بسم اللہ الرحمن الرحیم مل صاحب درخواستی خانوادہ درخواستی کے سارے قابل احترام وزرگو عزیزو دوستو میں تو اپنے لئے اس مجلس کی شرکت کو بہت بڑا عزاز سمجھتا ہوں بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہیں ان کے سامنے لبکشائی کو سوئے عدب بھی سمجھتا ہوں لیکن مجلس کی برکت کے پیش نظر چند کلمات عرض کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا روحانی تعلق تھا پہلی مرتبہ سانوی سو اٹھامن میں قاری رمضان صاحب کا ایک مدرسہ مالاو اور شاپی راول پنڈی بہت کرتا تھا وہاں رات پہ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کا بیان تھا ہم طالب علم تھے وہاں پہلی مرتبہ ان کا بیان سنا پر اس کے بعد ایسا روحانی تعلق قائم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں حضرت کی محبت اتار دی اور دل و دماغ حضرت کے غلام بن گئے اور میں بڑے تفاقر سے یہ بات ارز کرتا ہوں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ سن انیس سو اکہتر میں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ نے بالاکوڑے میری نکاخانی کی تھی اور ہر سال میرے پاس وہاں تشریف دے جایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی شہیدہ صادق کے سرانے بیٹھ کر یہ چالیس حضرت سے پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں کرتے وہ چالیس حضرت سے پڑھنے کے لئے حادثات شاش بھائی شہیدہ محمد اللہ علیہ کے بیزارت تحضرتیہ کرتے تھے پر شدمت کموں کا مجھے بیٹھا تھا پیرے پاس کئی وقت کو انہیں رات بزاری تھے رات کو بھی کمرے میں ان کی چاکتائی کی ساتھ نیچے پچھونوں بچھا پچھا کے ہٹ جاتا تھا ساری رات کی سارے دن کی مصروفیات کے بعد صرف ایک گھنٹہ یا دیڑ گھنٹہ چرپائی پہ لیٹھتے تھے ترمی مسئلہ کچھ آتا تھا وہ کھرم کے لمبی رمیر قدم کی نماز پڑھتے تھے حتیٰ کن صبح کی آزان ہو جائے کرتے تھے یہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں راب کے قریب بیٹھا ہوں باوزو بیٹھا ہوں پھر اس کے بعد وہی سلسلہ حضرت مولانا فضاء و رحمان صاحب درخواست تھی آج رحمت اللہ علیہ کرنا پڑھ رہا ہے ان کو ساری عمر ان کے لئے رحمت کو سائم کی دوائیں کرتے رہے لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ہر سال میرے پاس وہ تشریف رجائے کرتے تھے زلزلے کے فوراں بعد بالاکوٹ کے زلزلے کے فوراں بعد کوئی بیس دن کے بعد اسلام آباد سے مجھے چاہتے ہیں ان کیا کہاں ہوں جمعہ کا دن تھا قادم میں بالاکوٹ میں ہوں کہاں میں جمعہ کی نماز تمہارے ساتھ ادا کروں گا کوئی دس بجے کا وقت تھا یا گیارہ بجے کا وقت تھا کہا جمعہ کس وقت پڑھتے ہو میں نے کہا دو بجے پڑھتے ہیں تو دو بجنے میں دس منٹ باقی تھے کہ حضرت مسجد کے اندر ناکہ مسجد تو نہیں تھی ملبہ تھا ایک کچھلے کا ڈھیر تھا اندر داخل ہوئے خطبہ دیا نماز بڑھائی چند کرمات رشاد فرمائے اور میں جو بات بطور خاص آپ کی خدمت برس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد پانچ سو پونڈ مجھے دیئے اور میں نے پونڈ پہلی مرتبہ زندگی بھی لیکھا پانچ سو پونڈ مجھے دیئے کہنے لگے فرمانے لگے یہ آج مجھے کسی نے صبح دیئے تھے تو میں نے سوچا یہ کازی خلیر کو پہنچا دیوں تو بہتر ہے یہ میں تیری امانت دے کے آیا ہوں جسے جہاں تیری برزی ہو آخر مدرسے میں خج کرے بسجد میں خج کرے کسی اور مصرف میں خج کرے یہ تیری بلکیت ہیں یہ تجھے پہنچانے میں آیا ہوں ہم انگلینڈ میں تھے وہاں مولانا رشید آمد درخواستی میرے ہم سفر تھے بلکہ میرے رہبر تھے وہاں بگار کے ایک بہت بڑے شیخ العدیس آئے ہوئے تھے انگلینڈ میں ان دنوں ہم ان کی ملاقات کے لئے گئے حاضر ہوئے میں بھی اور مولانا رشید آمد درخواستی بھی وہاں حاضر شیخ کی باتیں شیخ اکبر کی باتیں چھڑ گئیں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی باتیں چھڑ گئیں وہ ضعیف العمر بڑے آخری عمر میں تھے وہ شیخ العدیس صاحب موجہ نام زین ستر گیا شاید رشید آمد صاحب کو نام یاد ہو انہوں نے کہا دوران گفتگو کہ جب حضرت درخواستی بنگال تشریف لے گئے تھے ڈھاکہ تشریف لے گئے تھے تو بنگال کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے استقبال کیلئے لیکھنا تھا پوری دنیا میں حضرت کی ایک پہچان تھی حضرت کا ایک نام تھا اور اس نام کو حضرت کے صاحبزادوں نے زندہ رکھا ہے مولانا فضل رحمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں فدا و رحمان درخواستی آج کھل داشیاں نے اللہ پاہ نے جلد کا بسہرہ ان کو نصیب کر دیا جیسا کبھی حکانی صاحب کہہ رہے تھے جس مجلس میں ہوتے تھے جس طرح آج بھی سمجھنا کہ چودوی کا چاند چمک رہا ہے پچھلے سال مجھے تیلیفون کیا ہر سال جاتے تھے میرے پاس پچھلے سال تیلیفون کیا کہا ہو میں نے کہا بھالا کورٹ میں ہو کہا میں آ رہا ہوں میں نے آگے جانا ہے تو میں نے وہاں کھانا تیار کرایا دفیر کا وقت تھا زور کی نماز کے قریب میرے پاس پہنچے میں نے کہا نماز کے بعد تھوڑا سا محضر تناول کرنا کہ لیکن نہیں کھانے کا تو مجھے مزمجہ نے کہا ہوا ہے مارے علاقے کا بڑا جاگیدھار ہے کاغان کا کہ مجھے کھانے کا تو اس نے کہا ہوا ہے میں نے کہا کہ اس نے کہا ہوا ہے میرے تیار ہے تو پھر جی مارکے کھانا کھایا پورا کھانا کھایا اور حرمالہ کہ اچھا ہوا چلو مجھے بھوک اور اشتیاب ہی تھی کھانا تیرہ ہی کھانی ہے تو اچھا ہوا اس سے اگلے ساتھ رمضان میں روزوں کو میرے خیال میں دس پندر مینٹ رہتے ہیں افطاری کو حضرت کا ٹیلی فون آگا کہا ہو میں نے کاجی گھر میں ہو کامے آگیا افطاری تیرے پاس کروں گا تشریف لے آئے افطاری کی میں مغرب میں کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا وہاں مسجد میں میں نے نمازیوں کو کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت میرے ہاں آئی ہوئی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ان سے آپ کا مسافہ بھی کروا دوں آپ کے لئے دعا بھی کروا دوں تو مسجد کے سارے نمازی میرے ساتھ میرے گھر میں گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے وہاں مانسرہ میں حضرت کا مسافہ بھی ہوا حضرت سے دعا بھی ہوا کچھ وضائف بھی انہیں تعلیم کیے پھر فرمانے لگے اخلاق کا پیکر تھے اس نے اخلاق کا پیکر تھے پیکر مجسم اخلاق تھے فرمانے لگے قائش صاحب آپ نے زیادتی کیتنے لوگوں کو تقریب دے کہ آپ یہاں لے آئے مجھے حکم دے میں مسجد میں چلا جاتے میں سے فاہم علاقات کر لیتا فرمانے لگے کہ صبح میں اسلامباد سے چلا ہوں جل کھٹ جو ہمارے عبادی یہ کاغان کا آخری پائنٹ ہے فرمانے لگے وہاں سے ہوگا ہے اور افتاری تیرے پاس میں دیکھتی ہے بڑا تعلق تھا بڑا رغانی تعلق تھا اور بہت قریب سے دیکھا ہے بہت قریب سے دیکھا ہے خلوت میں بھی دیکھا ہے جلوت میں بھی دیکھا ہے مجدس میں بھی دیکھا ہے تنہائی میں بھی دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صفات سے ان کو نوازا تھا اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ سلسلق قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے اللہ پاک اس خانلان کی برکات سے اس قوم کو محروم نہ کرے اس امت کو محروم نہ کریں پوری دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ پاک اس مقام کو تاخر قائم اور دائم رکھے اور ہماری ان معروضات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کے بلندی درجات کا سبب بنائے اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر دوست میں عالی مقام عطا فرمائے اور جنت کے مالات اور باغات میں ٹھکانہ عطا فرمائے ربنا تقبل منا انک انت سمیل علیم و تب علینا انک انت تواب الرحیم موسیقی